سینہ ریڈیو نیوز آپ ابھی صرف پانچ پنے دیں ہم آپ کو ساری دنیا کے خبریں دیں سینہ ریڈیو سمچار کی سائن کالین سب ہمیں آپ کا سواگت ہے تازہ سمچاروں کے ساتھ خرشید اکرم کا ابھی وادن سویکار کریں سب سے پہلے مکہ سمچار انٹیریو کے ری اوپننگ پلان کو کمزور بورڈر کنٹرول سے خطرہ کہنا ہے ڈگ فوڈ سرکار کا پروونس میں ویکسین کے سیکنڈ ڈوز کے لیے سرکار نے جاری کی نئی گائیڈنس انٹیریو میں آج نو سو سے زیادہ کورونا کیسز اور بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کے ستمبر اکتوبر تک آنے کا خطرہ نیت یا یوک کی چیتاونی لیجیے اب آپ پورے سامچار سنیے ڈگ فوڈ سرکار کا کہنا ہے کہ کمزور بورڈر کنٹرول کی وجہ سے انٹیریو کی ری اوپننگ پلان کو چوٹ پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئن سپارک نے فیڈرل سرکار سے بورڈر کنٹرول کو اور کڑا بنانے کی مانگ کی ہے ہیلتھ منسٹر کرسٹین ایلیٹ اور سولیسیٹر جنرل سیلویا جونس نے اپنے فیڈرل کاؤنٹر پارٹس کو چٹھی لکھ کر یہ مانگ اٹھائی ہے انٹیریو سرکار کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول اور کووڈ نائنٹین کے نئے ویرینٹ کے بہتے اثر سے پروونس کے ری اوپننگ پلان کو دھکا پہنچا ہے ادھر انٹیریو کے کووڈ نائنٹین سائنس ایڈوائزری ٹیبل نے بتایا ہے کہ پروونس میں کل پوزیٹیو کورونا کیسز کے ستائیس فیصدی معاملے ڈیلٹا ویرینٹ بی ون چھ سو سترہ کے ہیں یاد رہے کہ یہ ہائیلی انفیکشنس ویرینٹ سب سے پہلے انڈیا میں سامنے آیا تھا انٹیریو میں آج کووڈ نائنٹین کے نو سو سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں کل نو سو چودہ نئے انفیکشنس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے دوران انیس اور انٹیریو کی کووڈ نائنٹین سے موت ہو گئی ہے پروونس میں کل بتیس ہزار دو سو اٹھاون کورونا ٹسٹ پراسس کیے گئے تھے اور انفیکشن کا پوزیٹیوٹی ریٹ ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ برقرار ہے آج ٹورانٹو میں دو سو اکتالیس ریجن آف پیل میں ایک سو انہتر یارک میں اکتیس ڈرم میں انہتر ہالٹن میں تیتیس اور ہیبلٹن میں ان سٹھ نائے کیسز سامنے آئے ہیں انٹیریو میں کووڈ نائنٹین کے اب چھ سو ستاسی مریض اسپتالوں میں ایڈمیٹ ہیں جبکہ پانچ سو بائیس کورونا پیشنٹس آئی سی یوز میں ہیں ان میں اکتیس مریض منیٹوبا سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں جہاں پینڈیمک کے چلتے ہاسپٹلز پر بھاری دباؤ ہے انٹیریو میں ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کے لیے کاروائی تیز ہو گئی ہے سیونٹی پلس ایج گروپ اور اٹھارہ اپریل سے پہلے فائزر یا موڈرنا کی فرٹس ڈوز لے چکے انٹیریانز منڈے سے اپنی سیکنڈ ڈوز بک کرنے کے الیجبل ہو جائیں گے ادھر امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ذریعے چار جولائی تک ستر فیصدی لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا ٹارگٹ حاصل کرنے میں آفیشرز کو چیلنجز کا سامنا کرنا پر رہا ہے فیلحال ترسٹھ فیصدی امریکنز کو ویکسین کا کم سے کم ایک شارٹ لگ چکا ہے اس دوران یو ایس میں ویکسینیشن کی رفتار سلو ہو گئی ہے الاسکا، الاباما، جارجیا اور لویزیانا جیسے کئی اسٹیٹس ویکسین رول آؤٹ میں پچھڑ گئے ہیں جس سے پینڈیمک کے پھر سے بڑھنے کا خطرہ ہے بھارت میں کورونا ویکسینز کی کمی دور ہونے کی امید ہے موڈی سرکار نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کو رشیان ویکسین سپوٹنک وی دیش میں ہی تیار کرنے کی منظوری دے دی ہے یاد رہے کہ اس کے پہلے سے ہی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں کورونا ویکسین کووی شیلڈ کا پروڈکشن چل رہا ہے ادھر بھارت کے نیٹی آیوگ نے چیتاونی دی ہے کہ دیش میں کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر ستمبر اکتوبر میں آ سکتی ہے جس کے لیے بھارت کو تیار رہنے کی ضرورت ہے سعودی عرب کے ڈپلومیٹ نے پاکستان میں صوبہ سندھ کی حکومت کو یقین دلایا ہے کہ حاجیوں کے لیے چائنیز ویکسینز کو بھی منظوری دی جائے گی یہ یقین دہانی سعودی ایمبیسیڈرٹو پاکستان نواف بن سعید نے وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کو کراچی میں ایک ملاقات کے دوران کرائی ہے جی ٹی اے میں آج مڈنائٹ سے گیس پرائیسز میں ایک سنڈ پر لیٹر کا اچھال آنے کی خبر ہے اور اب کچھ فورن ایکسٹینج ریٹ سے کنیڈین ڈالر ایٹی ٹو این ہاف سنڈز یو ایس انڈین روپے سکسٹی پاکستان ون ٹوئنٹی سیون بنگلہ دیش سیونٹی ٹا کا گولڈ پرائیس ان کینیڈا ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ سکسٹی دو کنیڈین ڈالرز پر آنز جی ٹی اے میں شدید گرمی اور ہیومیڈکس کی فارکاسٹ کے ساتھ ہی اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کے کئی بیچز کو کھول دیا گیا ہے جہاں سوئیمنگ کے شوقین ٹورنٹونینز اپنی گرمی دور کر سکتے ہیں اس بیچ ٹورنٹو اور آس پاس کے علاقے میں آج رات آسمان صاف اور لو اٹھارہ جبکہ ویکنڈ کے ہارٹ اینڈ ہیومیڈ رہنے کے ساتھ ہی سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن ہائی بتیس رہے گا آج سنسٹ آٹھ بچ کر چون منٹ پر ہوگا اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سماچاروں کا بولٹن سماکت ہوا